اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے چند دن سے ہمارے پاس ووٹس ایپ پہ کیوریز آ رہی تھی خواتین کی طرف سے کہ ہمارے پاس لائسنس بھی ہے ہمارے پاس گن بھی ہے لیکن چونکہ خواتین آپ کو معلوم ہے کہ سنف نازک ہے تو ان کا یہ سوال تھا کہ ہم سے اپنے گن کی جو سلائیڈ ہے وہ ریک نہیں ہوتی تو بینگ انسٹرکٹر آپ ہمیں کچھ ایسی ٹپس یا ایسی کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم ایزی لی اپنی سلائیڈ کو اپنی گن کی سلائیڈ کو ریک کر سکیں تو میری آج کی ویڈیو نہ صرف ان خواتین کے لیے بلکہ سینئر سیٹیزن کے لیے اور تمام لیگلی عام سیٹیزن کے لیے ہے جو اپنی گن کی سلائیڈ کو ریک کرنا جن کو پروپر نہیں آتا وہ اس ٹپ سے مستفیز ہو سکتے ہیں وہ اس سے فائدہ آسا سکتے ہیں فرس کم فرس میرے ہاتھ میں اس وقت گلوک نائنٹین جن فور ہے اور یہ ایمٹی ہے اس میں نو میکزین اور سیفٹی چیک کے لیے میں آپ کو اس کو وزٹ کروا دوں سیفٹی چیک کلیر دیکھئے اللہ تعالی نے ہر انسان کے ہاتھ میں یہ کرو بنایا ہے چاہے آپ رائٹ ہینڈ شرونگ ہیں چاہے آپ لیٹ ہینڈ شرونگ ہیں اور اسی طرح ہر گن کے اندر جو ہینڈ گن ہے اس کے اندر بھی ایک کرو بنایا جاتا ہے تو یہ ایک کرو بنایا ہے آپ نے لوگ عمومی طور پر کیا غلطی کرتے ہیں کہ گن کو سٹریٹ پکڑتے ہیں اور یہاں سے فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں یہ وابل کرتا ہے فلپ اپ ہوگا تو اس کو آپ نے میکسیمم ہائی گریپ کرنے کے لیے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف پکڑنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف پکڑیے اور کوشش کریں کہ یہاں پر آپ کا بالکل کوئی سپیس نہ رہ جائے اس سائیڈ پہ کوئی سپیس نہ ہو آپ کے یہ آپ کا میکسیمم ہائی گریپ ہوگی اور اس کو سلائیڈ کو ریک کرنے کے لیے جو ایزیسٹ وے ہے وہ آپ کا جو نون ڈومیننٹ ہینڈ ہے let's say you are a right hand dominant آپ کا right hand strong ہے تو جو آپ کا نون ڈومیننٹ ہینڈ ہے left hand ہے جو آپ کا یہ ہتھیلی کا حصہ ہے یہ آپ جو گن کی بیک سائیڈ پہ اس کی سلائیڈ کی بیک سائیڈ پہ یہ جو سریشنز بنی رہی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سریشنز اسی لیے ہوتی ہیں گریپ کرنے کے لیے تو آپ اپنے نون ڈومیننٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہے وہ آپ نے یہاں رکھنی ہے اور یہ تین انگلیاں جو ٹپس ہیں وہ آپ نے اس کو اس طرح گریپ کرنا ہے اور دیکھئے گا کہ یہ اتنا فاصلہ ہو اگر یہ ساتھ ہوگا تو اس میں آپ کے ہاتھ کا کوئی حصہ اس کی سلائیڈ کے اندر آنے کا خطرہ ہے جس سے کٹ مارک لگ سکتا ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے اور اپنی دونوں ایل بوز کو آپ نے کلوز کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو گریپ کرنے کے بعد پوش اینڈ پول کی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے پوش اینڈ پول وائس فرسا فورس لگے گی اس ہاتھ سے جو آپ کا سٹرونگ ہینڈ ہے اس سے آپ نے اس کو پول کرنا ہے اور جو آپ کا نون ڈومیننٹ ہینڈ ہے اس سے آپ نے اس کو پول کرنا ہے میں آپ کو ڈیمانسٹریشن کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایسے کھینچنا ہے ایسے ریک کریں گے اور یاد رکھئے گا جس وقت آپ نے اس کو سلائیڈ کو پیچھے کھینچا ہے لیٹ اٹ گو اس کو جانے دیجئے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اپنے ہاتھ سے اگر آپ اس کو آرام سے چھوڑیں گے تو عمومی طور پر جو ایک سپیسیفک فورس ریکوائیڈ ہوتی ہے سپیسیفک پاور ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ کی میگزین سے راؤنڈ کو چیمبر کرنے کے لیے وہ اس کو نہیں ملتی آپ کا پسٹل جو ہے وہ میل فنکشن کر جاتا ہے اس کے اندر راؤنڈ جو ہے وہ پروپرلی چیمبر نہیں ہوتا اس لیے جب آپ سلائیڈ کو کھینچیں تو اس کو چھوڑ دیں یہ اپنی پاور کے ساتھ آگے جائے دوسری ٹیکنیک اسی طرح سیم پوش اینڈ پل کی ٹیکنیک لگے گی اپنے فائر آم کو ٹلٹ کیجئے اپنی ایل بو اس کو کلوز کیجئے دوسرے ہاتھ سے جو آپ کی جو یہ فرس فنگر ہے اس کا آپ نے اس طرح کرو بنانا ہے اور جو آپ کا تھم ہے اس سے آپ نے اس کو گرپ کرنا ہے اور دین سیم اسی طرح پوش اینڈ پل کی ٹیکنیک ہوگی کہ آپ نے اس کو آگے کی طرف پل کرنا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف پل کرنا ہے دوسرے ہاتھ سے تو یہ آپ کا راؤنڈ چیمبر ہو جائے گا اور آپ کی گن لوڈ ہو جائے گی سٹے سیف ٹرین ہارٹ ٹرین سمارٹ انشاءاللہ ایک نئی ٹیپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ